سنگر شہر میں سمارٹ سٹی کا پروڈیکٹ اب باقاعدہ طور پر جب لانچنگ پیڈ پہ تھا تو بات کر رہے تھے کہ کیا یہ شروع ہوگا جمعو کا سنگر کا لیکن کشمیر میں سنگر شہر میں ان دنوں جو یہ جگہ تھی یہ جو سپیس تھی یہاں سے اس طرف ٹرافک آتا تھا اس طرف سے واپس آ جاتا تھا اسی طرح سے پولو ویو کے پاس میں بھی اس طرف کی سپیس تھی کہہ رہے ہیں جو سپیس یوز نہیں ہو رہی ہے اس کا استعمال کیا جائے اور جو بھی فوٹ فال ہوگا ڈسٹر پر پورا کیا ہے ہمارے ساتھ اتھر صاحب موجود ہیں منسپل کوارپریشن کے کمیشنر بہت بہت شکریہ اتھر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کنفیوجن ہے لوگوں میں کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے چھاتر بڑے بڑے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور جس سپیس سے ٹرافک ویسے بھی بڑی دکت تھی تو اس سپیس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے یہ کنسپٹ کیا ہے بیسکلی ہم اس کو کہتے ہیں پلیس میکنگ پلیس میکنگ انٹرونشن اس کا مین میکن پرپس یہ رہتا ہے جو شہر میں پلیسز ہیں جہاں لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہے جہاں لوگ چلنا چلنے چاہے ان کو تھوڑا سا نکھا رہے ہیں ان کو امپروک کریں that is the basic idea یہاں پہ this is the Pratab Park اس کا یہ ایریہ اگر آپ دیکھیں گے یہ بلکل خلوز تھا یہاں we had only cars parked here اس کو جو لوکل ہمارے ہاں students ہیں architects ہیں آرٹس کے ساتھ میں we are just doing this basic uplifting of this place for our creativity you can see how beautifully they are doing these things their creativity کا ان کو اس میں to exhibit that they are getting that opportunity also اس میں if you can see i'll just tell you simple it's a very simple concept what it does is جیسے کسی بھی شہر میں movement کو indicate کرتا ہے this is this is a space اس میں پارک کے سامنے کا space ہے جہاں لوگ آنے چاہیے بچے آنے چاہیے families آنے چاہیے so it's just a guiding space all these touches are kind of movement direction کو دکھانے کے لیے پرپس ہو ہے اس میں ایک ساید سے there would be a proper lane in which traffic will properly flow تو وہ جگہ بھی ویسی identify کی ہے which otherwise does not impede regular traffic اس میں سروے کافی ٹائم لگا ہوگا کی کس طرح سے یہ چیز کیونکہ ٹرایفک آلوی سٹی میں بہت زیادہ ہے دکھتے پریشانے ہوگا وہ جگہ identify کی ہے جس جگہ پہ یہ help کرے گا in fact proper management میں بھی that is what we are trying to do اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کافی جنکشنز ہیں for example آپ جہاں کی چوک جنکشن دیکھیں گے بڑا بیزی جنکشن ہے پیڈسٹرین کے کراس کرنے کی وہاں جگہ نہیں ہے it's very impossible almost for any senior citizen to cross the junction وہ جنکشن کو کیسے ایک سینئر سٹیزن کر پائے کیسے ہمارے بچے کر پائیں اس پہ بھی خاص طور پہ فوکس ہے کہ گاڑی یہ شہر جو صرف گاڑیوں کے لئے نہیں it's also for pedestrians تو that وہ مومنٹس بھی کس طریقے سے ہو اسی پرکار سے what we'll be also doing is سبھی جنکشن پہ we'll mark these zebra crossings stop lights کہاں کہاں پہ آپ کو stop کرنا ہے جب red light چلے گی so it's a part of part of that لیکن وہیں دوسری طرف آپ کا جب municipal area ہے اس میں traffic police نے تو وہ ساری light جو ہے ان میں ڈائیورجن دے دیا ہوا ہے جو پرمنٹ لگی ہوئی تھی وہ ہم نے واپس ورک آؤٹ کیا ہوا ہے traffic department کے ساتھ ہمارا جو project ہے اس میں دو پارٹ سے اس کو ایک کو کہتے ہیں ATCS adaptive traffic control system جس میں ہر کسی جنکشن پہ we have installed these cameras جیسے اس پہ بھی آپ کو دیکھے گا corner میں cameras there was a little delay in completely commissioning it but now we are hopeful that in next month one month or so اس بھی traffic lights will be fully functional and all these cameras will also be working اس کا ہم نے control room جو ہے traffic SSP traffic کے office میں state of the art control room بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے so it will be these all will be functional so we are working with traffic department بھی ہمارے because ultimately this is to be used and run by the traffic department تو ان کے ساتھ میں یہ کتنے time کا یہ exhibition وغیرہ جو یہ یہاں پہ چال رہے کتنے time کا چالے گا permit exercise رہے گا this is یہ تو ایک regular exercise ہی رہے گی but there would be proper space for جو traffic movement کے لئے بھی ہم نے اس لئے بھی یہ جگہ چوز کری تھی because یہاں our road width ہے کافی لمبا ہے دونوں سائٹ سے in fact one side کا بھی جو width ہے that is sufficient to carry traffic on both sides but still جو ہے there would be proper laning on both sides اس سائٹ سے بھی will be marking parking کے لئے جو road side کہاں آپ گاڑی کھڑی کر سکتی ہیں بیچ میں ایک اور لین کا بھی mark کریں گے اس جنکشن پہ بھی will have these zebra crossings and stop lines also there ایک آخری سوال ہوگا آپ کافی ان بچوں کے ساتھ بزی ہیں کہ یہ جو سمارٹ سٹی کا concept ہے یہ انٹر لنگ کیسے ہو سکتا ہے یہ سمارٹ سٹی میں جو پروجیکٹس ہیں یا جو concept اس میں سبی طرح کے ہیں اس میں سٹی میں انفرمیشن تیکنالوجی آئی ٹی انفرسٹرکچر کیسے بڑھا جائے ہمارے آئی ٹرپل سی ڈیٹا نیٹورک وغیرہ اس میں بن رہے ہیں ہماری جو ہریٹیج اس کو کیسے کنزرک کیا جائے ہماری جو ہماری سٹی میں مارکٹس ہیں اس کو کیسے امپروو کیا جائے تو الگ الگ اسپیکٹس میں چاہے ہریٹیج کنزرویشن ہو ہمارا ریویر فرن دیولپمنٹ ہو ہمارے جو موبلیٹی میں روڈوے کیسے ہم لوگ واک ویز بنائیں سائیکل ٹریکس بنائیں آخر پہ چاہے سٹیزن انگیجمنٹ کہیں اسے یا پبلک سپیسز کو انپرووائز کرنے کی پروسیس کریں آخر پہ آپ کا کیا میسیج ہوگا شہر واسیوں کے لیے بہت کنفیوجن کہہ رہے ہیں کہ شاید اب گاڑیاں چلیں گے نہیں اس میں کنفیوجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک تو وہی سپورٹ ہم لے رہے ہیں جس سے اس کی وجہ سے لوگوں کے چلنے میں گاڑیوں کے آنے جانے میں بھی دوویدہ کہیں پہ نہیں ہو دوسرا دیزار سمال سمال انٹرونشن یہ بہت پرمنیٹ انٹرونشن نہیں ہے جہاں جہاں بھی پرمنیٹ انٹرونشن ہوگا وہ انٹرونشن ووڈ بی دن آفٹر اور پرپر اس پہ جو ہے پرپر ایگزرسائز کر کے وہ ایکسپرٹ سن ایوری فیلڈ سمارٹ سٹی میں چاہے وہ اربن ڈیزائنرز ہیں ٹرافک انجینرز ہیں روڈ ڈیزائنرز ہیں تو ان کی ایکسپورٹیز کے بعد ہر کسی جنکشن پہ ہم نے سروی کیا ہوا ہے کتنی گاڑیاں اس میں آتی ہیں کیا فلو ہے کیا کیچمنٹ ہے اس کے بعد ہی آفٹر دی ایکسپورٹ ہی 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 بہت شکریہ تھا رمین صاحب منسپل کورپریشن کے کمیشنر بات کر رہے تھے اور تھوڑا سا تصویر ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو چھاتر ہیں اور باقی انورسٹی سے کوالجیوں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ جو آج کل انہوں نے اپنا آٹ کا نکھارنے کی کوشش کی جو سپیس جمہ کشمیر کے شہر سنگر میں یوز نہیں ہو پا رہی ہے ان کے مطابق حالانکہ ٹرافک کی امپورٹنس بڑی زیادہ ہے کیونکہ ٹرافک میں آپ کے سیکیورٹی فورسز ہوں گے آپ کے امبولنس ہوں گے آپ کے امرجن سیروس ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچ ہوگا یہ ٹرافک کے لئے ہوگا اور یہاں سے ٹرافک کے لئے اب آپ خود اندازہ لگائے گا کہ جب آپ گاڑیوں کو یہاں سے ایک ایک کر کے آگے پھر آگے آپ کو سگنل پوائنٹ آئے گا اور سگنل پوائنٹ تک پہنچ پہنچ آپ کو ٹائم لگے گا کہتے ہیں کہ سمارٹ سٹی جو سنگر جمع سٹی میں بننے جا رہا ہے اس کے لئے سمی فائنل ہوگا کیونکہ تیاریاں جو ہیں نہ سرپ سمارٹ سٹی میں اس طرز کی ہوں گی بلکہ جو پروڈجکٹ کا جو کنسپٹ ہے اس میں یہ چیز ہیں اور اس کنسپٹ کو بڑا ضروری ہے کہ آگے بڑھانا ہوگا اب دیکھنے والی بات ہوگی آج تو اتوار ہے اور اتوار کو ٹرافک کم رہتا ہے اس کے بعد جب ٹرافک کفلو ہوگا اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہوں گے کس طرح سے ہوں گے بڑی بات یہ ہے کہ شہر میں ٹرافک پولیس نے جو ٹریڈیشنل سگنل پوائنٹس تھے سنت نگر پانتا چوک اس کے بعد رہنا باری اور آس پاس کے علاقے میں جہاں یہ چوک میں اس کو ڈائیورجن دیا گیا جس سے کئی مسائل حال ہوئے لیکن جو ٹرافک سگنل پوائنٹ تھا اسے لوگوں نے ریٹائر پولیس افسر نے بے اتراز کیا تھا کہ جو ٹرافک پوائنٹس میں چھہڑ کھانی نہ ہوتی تو شاید ٹرافک کا یہ حال نہیں ہوتا اب دیکھنا ہوگا منصفل کوئرپیشن اور جمعکشوی پولیس کا ٹرافک پولیس ونگ جو ہے وہ کوارڈینیشن کے ساتھ سمارٹ سٹی کے اس پروڈجیکٹ کی تیاریاں کس طرح سے کر رہے ہیں شہر میں آج چرچہ ہے کہ جو سپیس یوز نہیں ہوتی ہے اس پر یہ لوگ ایگزیپشن وغیرہ لگائیں گے یہ لوگ شکارہ کا یہاں پر ڈیمو رکھیں گے یہاں پر ٹائرز اور باقی جو